بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد ترمزی شریف میں ایک حدیث ہے جس میں دکھ تکلیف اور بیماری دور ہونے کی ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس کے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کسی جگہ تکلیف ہو تو وہاں پر وہ اپنا ہاتھ رکھے اور تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہے اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑے تو انشاء اللہ تعالیٰ تکلیف دور ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے یہ دعا بہت ہی مجرب اور بہت ہی زیادہ مفید ہے جب حضور نے بیان فرما دے تھا اب اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں یہ بالکل بجا اور بالکل برحق ہے بس اب یہ کہ جو اس کو اپنے عمل میں لائے فائدہ اٹھائے چنانچہ مجھ سے بھی جو لوگ اپنے کسی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں کسی ایک عمل میں درد ہے کسی ایک گھٹنے میں درد ہے کسی کے کہیں اور درد ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اپنے تکلیف کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو پھر یہ میں تین دعا بسم اللہ اور سات دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہوں اور کبھی دم بھی کر دیتا ہوں تو اکثر لوگوں کو فائدہ ہو ایسے ایسے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا جو ان کو ہر قسم کی دعا استعمال کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور برسہ برس سے ان کو درد تھا یا تکلیف تھی اللہ نے اس کی برکت سے ان کی تکلیف دور فرما دی مجھے اپنے آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ حضور کی یہ تعلیم کیسی سو فیصد برحق اور نافع اور مفید ہے یہ جو بدھ گزری ہے بدھ کو ہمارے دعلم کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمائی صاحب دامت برکات ہم کی مجلس ہوتی ہے اور اثر کے بعد ہوتی ہے اور اس میں حضرت حدیث تیبہ کی تشریف فرماتے ہیں تو غالباً اسی حدیث کی انہوں نے تشریف فرمائی اور پھر آخر میں اپنا عمل بتلایا اور یہ فرمایا ہے کہ الحمدللہ میری عمر 82 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور اللہ پاک نے بڑی بڑی تکالیف سے مجھ کو بچایا ہوا ہے چھوٹی موٹی تکلیفیں انہوں نے چلتی رہتی ہیں لیکن کوئی بڑی تکلیف اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہے پھر فرمایا ہے اس دعا پر میرا چالیس سال سے عمل ہے تو چالیس سال سے جب پڑھتے آ رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سارے اپنے فرائض منصبی آسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں ورنہ تو ستر کے بعد ہی آدمی پرانی کس حال میں ہو جاتا ہے تو میں اس لئے بتلا رہا ہوں ہم بھی اپنا معمول بنا لے یہ تو نہیں معلوم ہم کل بھی زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے لیکن اگر بڑھاپا آیا تو آج پڑھیں گے تو کھل کام آیا ہے اور بیماریاں تو سبی کو آتی جاتی رہتی ہیں تو اس کو اپنا ایک معمول بنا لیں معمول اس طرح سے بنائیں کہ یا تو کسی بھی نماز کے بعد بہتر دی میں سچاتا ہوں کہ پانچوں نمازوں کے بعد معمول بنا لیں کیونکہ یہ چھوٹی سی دعا ہے نہ اس کے پڑھنے میں بت لگتا ہے نہ کوئی طاقت خرچ ہوتی ہے اور ورنہ کم از کم صبح شام صبح شام یا تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیں اور تین دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ساتھ مرتبہ یہ دعا کر پڑھ لیں دم کرنا حدیث میں نہیں ہے لہذا ضروری بھی نہیں ہے کرنا چاہے کر لو نہ کرنا چاہے نہ کرو یا پھر سر پہ ہاتھ رکھ لو اور سر پہ ہاتھ رکھ کے نیت کر لو کہ اللہ سر سے لے کر پہر تک جسم میں اندر اور باہر جتنی بیماریاں جتنی کمزوریاں ہیں سب دور ہو جائیں اور آئندہ بھی حفاظت رہے تو پھر ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ حضرت کا چالیس سال کا تجربہ ہمارے کے لئے کافی ہے بس تو یہ آج میرے بڑا دل میں آیا کہ آپ حضرات کو یہ اس دعا کی اہمیت بتاؤں کہ ہمارے دین میں حضور کی تعلیم میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے جید اپنے گھروں میں بھی جا کے بتا دو اپنی عورتوں کو اپنی کمزوروں کو بیماروں کو سب شروع کر دو انشاءاللہ جتنی تکالیف ہوں گی وہ دور ہو جائیں گے اور آئندے افادت رہے گی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے واقعی دوان الحمدلہ بلالہ